امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں جی تو آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے پاس ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزے کی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے تو مجھے آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں جی تو جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہ جائیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ بلکل ایزی ہے اور بنائیے گا ضرور اور ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی جی تو سب سے پہلے مجھے میں نے لیے ہیں دو عدد پیاز اس میں تین سے چار عدد ہری میرچ لی ہیں تھوڑا سا ہڑا دھنیا لیا ہے جس کو میں چاپ کروں گی آپ چاہیں تو جب کیمہ نکلوانے جائیں تو آپ پیاز اور ہری میرچ چھوٹا چھوٹا کٹ کے آپ لے جائیں اور کیمہ کے ساتھ ہی نکلوالے تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا میں پاس چاپر ہے تو اس لیے میں چاپ کر لیتی ہوں گھر میں ہی اور یہ میں آپ کو چاپ کر کے دکھاؤں گی اور چاپ کی آواز یہ کی کیمہ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے مسالہ اور اس سے کوفتے ٹھوٹتے بھی نہیں ہیں دیکھیں میں چاپ کے بس سے ہی جائے ہیں اور اس پہ ہم بلکل باری کیمہ کی طرح ہم چاپ کریں گے اس کو بہت اچھے طریقے سے چاپ کرنا ہے باریک بلکل باریک کرنا ہے ہم نے تاکہ یہ دنے میں اچھے سمجھ ہو جائے اور یہ چاپ کر کے کیمہ میں مکس کروں گی یہ دیکھیں یہ کتنا ہے اچھے طریقے سے بلکل باریک چاپ ہوا ہے اور یہ کیمہ میں اچھے سے مکس ہو جائے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون پسی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی اور ون ٹیبل سپون پسا دھنیا پسا دھنیا ایڈ کر کے پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں لسن ادرک کا پیسٹ مکس کریں گے سوری گائز کو میں نے آپ کو دکھایا نہیں ہے میں دکھانا نہ بھول گی اس لیے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون میں لسن ادرک کا پیسٹ بھی مکس کیا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ کیمے میں مسالے جو ہیں اچھے طریقے سے رچ بس جائیں اور مکس ہو جائیں اچھے طریقے سے پھر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لیں گے درمیانے سائز کے یہ دیکھیں اس سائز کے ہم نے سارے کیمے کے بال بنا لینے ہیں اور یہ سارے بال میں نے بنا لیے اب میں ان کو سٹیم کروں گی سٹیم کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ نے جیسے بکرائید بھی آ رہی ہے تو آپ بہت زیادہ کوفتے بنا کے اس کو سٹیم کر کے آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ مسالہ بنائیں پیس کے مسالہ اور فریز ہوئے ہوئے آپ کوفتے کی کہ وہ گل جائیں گے سٹیم ہوئے ہوئے ہوں گے تو آپ کا دس پندرہ منٹ میں کھانا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے میں نے پانی کیا ہے اور اس کی پانی کو میں اس میں خوش کروں گی دوسری سی حرکے ہم بناتے ہیں اس کا مسالہ اور سٹیم کر کے تھندے کر کے آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں کافی عرصے تک کھل سکتے ہیں آگے بکرائیداری آکے یہ ٹیپ میں آپ کے کام آئے گی جی تو اس میں گوینڈر میں ہم نے ڈال دیا ہے تماتر میں نے دو بڑے تماتر لیے ہیں اور اس میں چار عدد میں نے ہرمیٹس لی ہے وہ بھی کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دی ہے اور پیاس کو گراؤن کر کے ہم اس میں ڈالیں گے اور میں نے تھوڑا سا گرم سالہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ لیکھیں یہ پیاس کا کلر اس سے زیادہ ہم براؤن نہیں کریں گے بس لائٹ گولڈن کلر ہم کریں گے اور اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھا طریقے سے بلینڈ کر لیں گے اس طرح کا مسالہ پیار کر کے آپ جلدی سے فریز بوگے کوفتیں نکال کے اور دست نام اتنی کھانا پیار کر سکتے ہیں اچانک سے اگر آپ کے دھر مہمان آجائے تو آپ یہ بھی ضرور بنائیے گا ان کو ضرور پسند آئے گی اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسیپی اور مجھے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اس میں میں نے تقریباً ہاف کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اور اس میں میں نے 3 سے 4 ڈال فون میں لگسن اگرد کا پیسٹ لیا ہے اور اس کو لائٹ گولڈن کلر کا میں کروں گی اور جو بلینڈ کیا ہوا مسالہ ہے وہ پھر اس میں میں ایڈ کروں گی جو بکے دیکھیں یہ کوشتے سنیح کر کسی حیث لگ رہے ہیں یہ جلد دلکل ہی نہیں چھوٹے اگر آپ کی بچے ایسے ہی پسم کہتے ہیں تو یہ سنیح ہوگو بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں بچوں کو اس طرح سے سوٹ سوٹ سے مرم ہوگوے ہوئے کوشتے اور جیسے ہی آئلیس کے اوپر آجائے گا پھر ہم اس میں کوٹے ایڈ کریں گے اور دوسری سائر کے ہم انڈے وائل ہونے کے لئے بکریں گے اور اس میں ہاف فی سپون نمک ڈال کے ہم رکھ دیں گے وائل ہونے کے لئے نمک ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے چھلکے آسانی سے اتر جاتے ہیں میں تو انڈے کچھل کا آسانی سے نہیں کرتا اور وہ پورا انڈا جو ہے وہ خراب کرتا ہے اب اس میں ایڈ کر دی ہیں میں نے کوفتے کوفتے ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے نکس کریں گے اور ان کو دس پندرہ منٹ ہم ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ یہ مسالہ جو ہے یہ اس کے اندر اچھے طریقے سے جلس ہو جائے اور پھر ہم اس میں ہلکا سا پانی ڈالیں گے تقریباً ون کپ جو ہے میں نے اس میں پانی آیڈ کیا ہے پانی آیڈ کر کے اس کو ہم گاڑا ہونے تک پکائیں گے اور یہ دیکھیں یہ گاڑا ہو گیا ہے اس کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ میں نے پکایا ہے اور یہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں انڈے وائل کر کے میں نے اس میں ڈال لی ہے اور اس کی لک دیکھیں یہ کتنے خوبصورت کتنے یمی لگ رہے ہیں ضرور بھی ترائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میری ریسپی اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا جی تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ جلدی سے جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ